اسلام علیکم حال ہی میں ناسا کا ایک مشن مشتری کے چاند یوروپا کی طرف روانہ کیا گیا ہے اور اس مشن کا مقصد اس یوروپا چاند کے اوپر اس کی سرفس کے نیچے موجود پانی کے اندر کسی بھی قسم کی ایلین لائف کو تلاش کرنا ہے آج ہم اس ایلین لائف یا اس مشن کی بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے اس مشن اس خلائی جہاز یوروپا کلپر کے اوپر لگی ہوئی ایک تکونی پلیٹ کی اور اس پلیٹ کی اوپر لکھی ہوئی ایک ایک ایکویشن کی اور یہ ایکویشن ہمیں ایلینز تلاش کرنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے یہ ایکویشن ہے ڈریک ایکویشن فرانک ڈریک ایک ایسٹرو فیزیسٹ اور ایسٹرو بیالوجسٹ ہے جنہوں نے 1960s کے اندر سیٹی سرچ فر ایکسٹر ایسٹریل انٹیلیجنس سے متاثر ہو کر اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ ایک ایکویشن بنائی تھی یہ ایکچول کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن تو نہیں ہے جو جس کو ہم ایمپریکلی پروف کر سکیں لیکن یہ ایک پاتھ ہے ایک رستہ ہے یہ قسم کی گائیڈنس ہے کہ ہم کیسے ہماری ملکی وی گیلیکسی کے اندر انٹیلیجنٹ لائف کو تلاش کر سکتے ہیں اور ہم یہ نمبر نکال سکتے ہیں کہ کتنی انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ہماری گیلیکسی کے اندر موجود ہیں تو آئیے اس ایکویشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا تو یہ ایکویشن آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا چیز ن ہے ٹوٹل نمبر آف انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ان ملکی وی کہ ملکی وی کے اندر کتنی انٹیلیجنٹ سیولیزیشن موجود ہو سکتی ہیں اس کا ایک فارمولا دریکس صاحب نے بتایا آر سے مراد ہے سٹار فارمیشن کا ریٹ کہ کس تیزی سے ستارے بن رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے ایف پی سے مراد ہے کہ ان ستاروں کے اندر پلینیٹری سسٹم کتنے ہیں کہ کتنے ستاروں کے پاس کتنے کتنے پلینیٹس ہیں اور یہ بھی ہم تقریبا جانتے ہیں کہ ایفریج نمبر آف پلینیٹس جو ہیں وہ ہر ستارے کے پاس کتنے ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان پلینیٹس کے اندر سے کتنے ہیں جو حیبیٹیبل زومن کے اندر ہیں جو سوٹیبل ہیں لائف کے لیے این ای سے یہ ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور ایف ایل سے مراد ہے ہم ایک فردر سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ انہابیٹیبل پلینیٹس کے اندر زندگی کے لیے موضوع سیاروں کے اندر کتنے ہیں جنہوں نے زندگی پیدا کر لی ہے جن کے اوپر زندگی پیدا ہو چکی ہے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں ایف آئی ایف آئی سے مراد ہے کہ پیچھے جتنے سیارے ہم نے دیکھے جن کے اوپر لائف بن چکی ہے لائف پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر انٹیلیجنٹ لائف جو ہے جیسے کہ ان ہیمنز ہیں یا جانور ہیں انیملز ہیں وہ انٹیلیجنٹ لائف جو ہے وہ کتنے سیاروں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کے بعد ایک فردر سٹیپ آگے چلتے ہیں وہ جو انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ہے ان کے اندر کتنے ہیں جو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ اپنے سیارے سے باہر کسی بھی طریقے سے فارئی ایکزیمپل ہم ریڈیو کمیونیکیشن کے طرح اپنی کمیونیکیشن جو ہے اپنی انفرمیشن باہر بھیجتے ہیں تو ایسے ہیں کہ جو ریڈیو کمیونیکیشن استعمال کرتے ہوئے اپنی انفرمیشن باہر بھیج سکتے ہیں اور آخری جو پیرامیٹر L ہے وہ اس سیولیزیشن کی لائف سپین بتاتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک کمیونیکیشن کر سکتے ہیں جیسے فارئیزیمپل زمین کے اوپر انسان کی زندگی دیکھیں تو ابھی دس سے وارہ ہزار سال ہے تو ہم اگلے کتنے ہزار سال تک اس قابل ہوگی کہ ہم کمیونیکیشن اپنی برقرار رکھ سکیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس پلانٹ کے اوپر موجود انٹیلیجنٹ لائف جو ہے وہ کتنے عرصے تک اس قابل رہتی ہے کتنے عرصے تک ایڈوانس رہتی ہے اور اس کے بعد وہ تباہ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو مجھے تو یہ ایکویشن بہت مزیدار لگی ہے باوجود اس کے کہ اس کا کوئی امپیریکل یا پریکٹیکلی اس کو سالو کرنے کا کوئی میتھرڈ نہیں ہے کوئی امپورٹنس نہیں ہے بس یہ ایک گائیڈ لائن ہے پروبیبلسٹک انیلیسز کے لیے کہ ہم نے یہ پروبیبلیٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس وقت کتنے سیارے ہیں جن کے اوپر حیبیٹیبل زون کے اندر پلانٹس موجود ہیں اور ان پلانٹس کے اوپر لائف جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو سکتی ہے ایسے ساکھی دیکھنے کا بہت شکریہ تھینکی سو مچ